بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ وہ تمام سیٹیں جو کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو ملتی وہ پھر بعد میں دیگر جماعتوں میں باٹ دی گئی اس پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ اس فیصلے کو فیلحال موطل کر دیا گیا ہے اب اس فیصلے کے موطل ہونے سے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کچھ دھرنا جو کمیشن کیس ہے اس پر بھی سامات ہوئی اور اس میں کتنی برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس صاحب نے اس پر جو ہے وہ بھی بات ہوگی اور کچھ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی آئینی ترمیم کے ذریعے ججوں کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے شامی صاحب سر یہ فیصلہ جو آیا آج سنی اتحاد کاؤنسل کی جو مخصوص نشستے تھی اس پر اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جی دو تہائ ایک سریعت جو حکومت کو موصول ہو گئی دی اس سے وہ ہو گئی ہے مسئلہ دیکھیں نا دو تہائی ایک سریعت حکومت کو حاصل ہوگی نہیں ہوگی یہ بات الگ ہے جب جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیونکہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اس لیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم نہیں کیا اور ان کے ارکان کی تعداد کے حوالے سے مختلف اسمبلیوں میں جو خاصین کی نشستیں تھی وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی پی ٹی آئی کے لوگ سنی تحریک میں شامل ہو گئے یا سنی اتحاد کاؤنسل میں اس کے باوجود انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کو بھی نہیں دی کیونکہ اس کے پاس کوئی ہے یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ جو نشستیں ہیں جن سے پی ٹی آئی کو محروم کر کے دوسری جماعتوں میں بانٹ دیا گیا ہے وہ جائز ہیں قانونی ہیں اور وہ حلف اٹھا سکتی ہیں وہ خواتین جو ہیں صحیح اب اس پر پی ٹی آئی جو تھی وہ یا سنی اتحاد کاؤنسل وہ سپریم کورٹ چلی گئی اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے موطل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اضافی نشستیں خواتین کی آئی تھیں یعنی پی ٹی آئی کے مخالف جماعتوں کے پاس وہ ان پر ضد پڑے گی اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ فیصلے موطل ہیں جو ارکان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے اور لارجر بنچ کو ریفر کر دیا ہے تاکہ وہ سماعت پر بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے اب یہ بات دیکھنے کی ہے کہ آیا اس کا اطلاق صرف پشاور کی اسمبلی پہ ہوگا کے پی کے کی اسمبلی پہ یا پنجاب اسمبلی پہ بھی ہوگا قومی اسمبلی پہ بھی ہوگا پھر سینٹ کے الیکشن سے متاثر ہوئے ان پر بھی ہوگا یہ سارے سوالات جو ہیں وہ بعد میں زیرے بحث آئیں گے کیونکہ اگر جو نشستیں ہیں خواتین کی وہ دے دی گئی دوسری جماعت کو اور پی ٹی آئی کی رپیزنٹیشن نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد تو چیئرمن سینٹ جو ہیں ان کا بھی الیکشن ہو گیا صدر پاکستان کا بھی الیکشن ہو گیا کیا یہ الیکشن اس سے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی ان لوگوں نے ووٹ دیئے جو ووٹ دینے کے مستحق نہیں تھے مگر اب یہ سارے نقاط ہیں ان کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے مسئلہ یہ بنیادی بات ہے دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں نو پارٹی بیسز پہ الیکشن ہوئے غیر جماعتی جو تھے جب الیکشن ہو گئے تو ارکان اسمبلی کے ایک بڑے حصے نے اکٹھے ہو کر مسلم لیگ نام سے ایک پارٹی قائم کر لی اور محمد خان جنے جو اس کے صدر ہو گئے اور صوبائی جو حکومتیں تھیں وہاں صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ پارٹی قائم ہو گئی تو گویا جو لوگ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے ان کو کسی نے روکا نہیں پارٹی بنانے سے اب یہ پی ٹی آئی سے جب انتخابی نشان چھین لیا گیا یا اس کو نہیں ملا کہا جی آپ کے انتخابات جو پارٹی کے ہیں یہ ویلڈ نہیں ہیں یہ قانون کے مطابق یا آپ کے دستور کے مطابق نہیں ہوئے آپ کو نشان نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہو گیا اب ان کے لوگوں نے الگ الگ نشانوں پر الیکشن لڑا بلکل آزاد حیثیت اب اس کے بعد میرے نقطہ نظر میں تو ہونا چاہیے تھا کہ منتخب ہونے کے بعد وہ لوگ اپنی ایک پارٹی بناتے اس کا نام تحریک انصاف رکھ دیتے اسمبلی کے اندر اور اس کے لیے پھر اپلائی کر دیتے ہیں اس کی ریجسٹریشن کہ ہم نے پارٹی بنا لی ہے تو یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے بلے کا نشان چھینہ تھا نا پارٹی کو تو بین نہیں کیا بلکل پارٹی تو ڈی لسٹ نہیں ہوئی تھی اور پارٹی کو بین کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا اور اگر آپ نے الیکشن لڑ لیا تو جیتنے والوں کو کیسے روک سکتے آپ کہ وہ کسی پارٹی میں شامل نہ ہوں تو وہاں یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے کیونکہ قانونی مشیر ہیں بلکہ وہ لیڈر بھی بنے ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے ایک سنی تحریک کا بیج میں اور وعدت المسلمین کا وہ پھر جماعت اسلامی کا کبھی وہ چکر چلایا اور وہاں اس میں شامل ہوئے کہ ہمیں ان کی سیدھے نہیں جائے ان کو سیدھے سیدھے تحریک انصاف کے نام سے پارٹی بنا کر اور اپنا گروہ بنا لینے چاہیے تھا یہ اتنی سادہ سی پاتھ ان کے سمجھ میں کیوں نہیں ہے ان کی مرضی وہ بڑے بڑے قانونی دماغ ہیں اب بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جب وہ منتخب ہو کے آگئے آپ نے ان کی نشستیں الیکشن کمیشن نے وہ دوسری پارٹیوں کو دے دی جب ان کو ووٹ ہی نہیں ملے وہ پی ٹی آئی بڑا سوال تھا کہ اگر ان لوگوں کو سنی کانسل کو یا پی ٹی آئی کو اگر نشستیں نہیں ملیں گی تو کہہ خالی رہیں گی اگر خالی نہیں رہیں گی تو کس خوشی میں ان کو مل جائیں گی ان کو تو ووٹ ہی نہیں ملے اس طرح لیکن مل گئی یہ تو آئی قانون کی ایک وعد خلاف ورزی ہے یا ایک قانون میں جو ابحام ہے اس کو فائدہ پہنچا دیا گیا آرٹیکل فیفٹی بان جی کہ وہ خالف ان کو اب یہ سوال سارے آج دیرے بیس آگئے اور جسٹس منتھول علی صاحب اس کو لیٹ کر رہے تھے اور اثر من اللہ صاحب تھے اس کے اندر اور تیسرے کون تھے محمد علی مذہر صاحب صاحب محمد علی مذہر صاحب یہ وہ معاملہ نہیں ہے یہاں کوئی سپریم کورٹ کا جو چھوٹا بینچ ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہونی ہے کیونکہ یہ وان ایٹی فور تھری کے تحت سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا وہ موٹر نوٹس نہیں ہے یہ اپیل ہے سپریم کورٹ کے سامنے تو جو فیصلہ ہے وہ قطعی ہوگا اب بینچ بن جائے گا بڑی بنیادی بات ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے ان کے ارکان منتخب ہوئے ہیں وہ ایک گروپ بنا چکے ہیں انہوں نے اپنا نام سنی اتحاد کونسل رکھ لیا ہے اب آپ ان کو کیسے نشستوں سے محروم کر کے اور دوسروں میں بندر باٹ کر رہے ہیں تو اب یہ خماعت ہوگی اب بڑے نقطے ہوں گے اس میں اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور واضح ہدایات جاری کرنی ہوگی کہ کیا چیز اس سے متاثر ہوگی اور کیا چیز متاثر نہیں ہوگی اور کون سے جو ارکانیں اسمبلی ہیں یہ خیر ہے پنجاب اسمبلی میں بھی قومی اسمبلی میں بھی تو حلف اٹھا چکے ہیں خواتین جو ارکان ہیں حلف اٹھا چکے ہیں کیا وہ باقی رہ سکیں گی یا ان کی جگہ نئے لوگ آئیں گے پی ٹی آئی کے نامینی یا سنی اتحاد کونسل کے نامینی یا صرف یہ اس کا اطلاق وہی ہوگا جو بھی ہوگا اب سپریم کورٹ کا جب لارجر بنچ سمات کرے گا اور واضح فیصلہ آ جائے گا بہرحال انصاف کا تقاضی تو یہی ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو ملے ٹھیک ہے اچھا سر بیریسٹر گوھر صاحب کیا فرمارے تھے ٹھیک ہے اب بیریسٹر گوھر صاحب نے اس پر کیا کا ذرا وہ سن لیں سنائے جی بھر صاحب کیا فرمارے تھے ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی موطل ہو گیا اور پشاور ہائی کورٹ کا بھی موطل ہو گیا اس لیے تمام اسمبلیوں میں وہ نشستیں خواتین کی جو پی ٹی آئی کا استحقاب تھا اور دوسری جماعتوں کو دے دی گئی تھی اور وہ ان کو سب کو کام کرنے سے روک دیا گیا اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں جو مجودہ حکومت کو دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی تھی وہ متاثر ہو گیا یہ ان کا کہنا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے پتہ نہیں دو تہائی اکثریت کیا کرنی ہے ترامیم کے لیے بھی تو کام کرنی ہے یہاں کہنے آئینی ترامیم کرنی ہے ججز کے معاملے کو لگی ہے اور ججزوں کی عمر بڑھانی ہے ملازمت کی 65 سے 68 کرنی ہے اس وقت تو 60 سال تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے میرے خیال یہ ہائی کوٹ کی اور 62 سال ہے سپریم کوٹ کی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کا ٹینئر مقرر کرنے کا معاملہ جو ہے پہلے ذلفکارلی بھٹو صاحب بھی یہ کام کر چکے ہیں اچھا ذلفکارلی بھٹو صاحب نے آئین میں ترمیم کر کے یہ ججزوں چیف جسٹس کا ٹینئر مقرر کر دیا تھا اچھا اور کہا کہ جب ٹینئر ختم ہو جائے اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت باقی ہو تو وہ سینئر جج کے طور پر کام کرے گا اچھا اور اگر اس کی مدت ملازمت اگر وہ ریٹائرمنٹ کی اہج آ جائے تابہ وہ چار سال پورے کرے گا تو اس سے یہ ہوا کہ چیف جسٹس یعقوب علی خان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے اچھا تو ان کی ریٹائرمنٹ رک گئی اور جسٹس صدار اقبال جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے مرہوم ان کے چار سال پورے ہو چکے تھے لیکن مدت ملازمت باقی تھی اچھا تو ان کو کہا گیا کہ آپ سینئر جج کے طور پر کام کریں انہوں نے کہا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا جس عدالت کے سربراہ کے طور پر میں نے کام کیا ہے وہاں میں سینئر جج کے طور پر کام کر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی لی اچھا اور وہ گھر چلے گئے جسٹس یاکوبری خان جو تھے وہ ان کی جگہ جسٹس اور نوارے لوگ کو جسٹس بن جانا چاہیے تھا وہ نہ بن سکے اور مارشل لا نافذ ہو گئے اپوزیشن اس پر احتجاج کرتی نہیں کہ یہ ترامہی میں ختم ہونی چاہیے اب اپوزیشن نے اس کے بعد جو مطالبہ جاری رکھا اب مارشل لا نے آ کر وہ ترمیم ختم کر دی اچھا ایک مارشل لا حکم کے ذریعے آپ یہ بڑی نیلچاس بات ہے نا کہ ہماری جو اپوزیشن تھی اس وقت کی وہ بھی آئین اور قانون کی بات کر رہی تھی جو آج کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی تھی جناب مارشل لا سے کہ یہ جو ترمیمیں ہوئی ہیں ان کو ختم کر دیے جائے تو مارشل لا نے بڑے جناب فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ترمیم ختم کر دی وہ کیسے ختم کر دی کیسے آئین میں ترمیم کرنا بھی تو آئین دیکھ رہے ہیں آئین میں دخل دینا ہے نا ترمیم پیاسے ختم کر سکتے تھے آپ کے پاس کیا اختیار تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جسٹس یعقوب علی خان صاحب ریٹائر ہو گئے جسٹس انوار الحق چیف جسٹس مقرر ہو گئے جب ان کے سامنے یہ مقدمہ آیا نصر بھٹو کیس جن میں انہوں نے مارشل لا کے نفاس کو چیلنج کیا تھا تو اس کا جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اس میں یہ لکھا کہ جو جو ملٹری کانسل ہے کہ ان کو کہا کہ یہ حالات ایسے خراب ہو چکے تھے کہ ملٹری کانسل کو اقتدار سنبھالنا پڑا سو جو انتظامیہ کے اور مقننہ کے اختیارات ہیں وہ ملٹری کانسل استعمال کر سکتی ہے فیصلے میں لگ دیا لیکن عدلیہ کے نہیں عدلیہ کا کانسٹیٹوچنل جو اختیار ہے وہ موجود رہے گا وہ ان کے اقدامات پر نظر تھانی کرتی رہے گی صحیح اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جسٹس انوار الرق کے نوٹس میں آیا کہ اگر انہوں نے یہ مارشل لا کے جو اقدامات سارے ختم کر دیئے تو ان کا اپنی چیف جسٹس شپ ختم ہو جائے گی تو پھر اس میں اضافہ کر دیا گیا کہ وہ تمام اختیارات بشمول آئین میں ترمیم اوہ اوہ اچھا یہ اس لفظ کا اضافہ کر دیا ہے ہاں کہ وہ ملٹری کانسل ہے وہ تمام اختیارات مقننہ کے اور انتظامیہ کے استعمال کرے گی اور بشمول یہ ترمیم بھی دستور میں کر چکے گی اس کے نکیجے میں وہ ترمیم ویلڈ ہو گئی اور اس طریقے سے یعقوب علی خان صاحب گھر گئے لیکن یہ اس کے یہ جو پھر اس کے بعد کوشش ہوئی کہ جہ جو کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے یہ پروید مشہدہ صاحب کے دور میں بھی کوشش ہوئی پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بھی جناب ایک جوڈیشل ایک کانفرنس ہوئی تھی فجاد علی شاہ صاحب اس کے اس وقت چیف جسٹس تھے ہمارے اکرم شیخ صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ بارس سوسی اشکہ صدر تھے اس میں جب نواز شریف صاحب بھی وزیراعظم وہاں موجود تھے وہاں بھی یہ مطالبہ ہوا کہ ججوں کی عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کی بڑھائی جائے تو اب اگر تو ججوں کی عمر بڑھا دی جائے یعنی ہائی کورٹ کی باسٹھ سال کر دی جائے اور سپریم کورٹ کی پیسٹھ سال کر دی جائے یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی عمر سب کی پیسٹھ سال کر دی جائے تو یہ تو ترمیم قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ ججوں کی ضرورت ہے سینئر ججوں کی تجربہ اور جب جج ریٹائر ہوتے ہیں وہ کام جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر دیں اس نے کوئی جج متاثر نہیں ہوگا کیونکہ سب کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ ٹینئور میں قرر کریں گے چیف جسٹس کا تو یہ تو ناقابل برداشت ہو جائے گا کیونکہ ایک چیف جسٹس کو جب چار سال کی ٹینئور مل گئی تو اس کے نیچے والا تو ریٹائر ہو جائے گا اس سے پہلے پھر نیچے والا تو کئی چیف جسٹس جن کو دو سال کے لیے یا ایک سال کے لیے بننا تھا وہ نہیں بن سکیں گے تو اب یہ رانس سناؤلاللہ صاحب نے کہا کہ جی ٹینئور لمبا ہونا چاہیے کیونکہ عدالت کا سربراہ ہے اس کو موقع ملنا چاہیے پی ٹی آئی مصرد کر رہی ہے بھائی نہ نہ کس خوشی میں سپریم کورٹ کا سربراہ کوئی چیفہ فارمی سٹاف نہیں ہوتا وہ جاج اس کے مطاعت نہیں ہوتے وہ جاج چیف جسٹس ہوتا ہے انتظامی سربراہ ہوتا ہے یہ ایکول یعنی فرس امانسٹ ایکولز ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس بھی وہ عدالت کی خیارت وہی ہے جو کسی عام جج کے پاس ہیں اور عدالت اپنے تسلسل جاری رکھتی ہے اپنے فیصلوں سے تو چیف جسٹس کوئی ٹینور جو ہے اس کا تو کوئی تکی نہیں ہے عدالت تو کام کرتی رہتی ہے ایک جج ریٹائر ہو گیا دوسرا آ گیا ہاں عمر میں اگر اضافہ کیا جائے تو اس کا تو سب ججوں کو فائدہ ہوگا اور کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی لیکن یہ یہ تو شاید قبول ہو جائے لیکن ٹینور والا معاملہ جو ہے وہ تو پہلے بھی رد ہو چکا ہے اور اب بھی رد ہوگا اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو اتنا پاپڑ بھیلنے کی ضرورت کیا ہے یہ آئینی ترامیم کرنا اس میں یہ کرنا آئینی ترامیم کنسس سے ہونی چاہینا اپوزیشن بھی بیٹھے گورنمنٹ بھی بیٹھے تو آئین کی چیر پھار کرنے کی بے وقت کی راگنی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تو شامی صاحب جو فیصلہ ہے اس میں میں پڑھ رہا تھا احمد بلال بینبول صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے حکومت کو آئینی ترامی میں مشکلات کا سامنہ یعنی وہ اگر خواتین جو تھیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گی اور وہاں پی ٹی آئی کی خواتین آ جائیں گی یا سنی اتحاد کانسٹر کی آ جائیں گی تو اس کی سٹنٹ میں ادافہ ہو جائیں گی تو ان کی ٹو تھر مجارٹی متاثر ہو جائے گی تو ہوتی رہے اس سے کفر پڑتا ہے یہ ضرورت ہی نہیں ہے عدالتوں کے معاملات میں چھٹ چھٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ایک وسیط اور کمسنسس چاہیے اگر وسیط اور کمسنسس نہیں ہے تو بھائی اب اپنا کام کیجئے حکومت چلائیے آپ نے جو معیشت کو بحال کیجئے کوئی مفاہمت کا ڈول ڈالیے کیوں آپ ترہ ترہ کے پھڑے بازی کی میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں کوششیں تو بہرحال یہ کر رہی ہے لیکن لیٹسی سر کیا ہوتا ہے فیضاباد سر دھرنا کمیشن سر فیضاباد دھرنا کیس میں تو جناب ہمارے چیف جسٹس کا جو فیصلہ تھا قاضی فائزی صاحب کا اور اس کوارے کمیشن بن گیا پہلے تو فیصلہ محتل رہا عمل ہی نہیں کیا اس پر چیف جسٹس صاحبان نے اب جب اس کے بعد قاضی صاحب آئے تو جناب نظر ثانی کی درخواستیں دی ہوئی تھی مختلف سیاسی جماعتوں نے اور اداروں نے واپس لے لی اب انہوں نے ایک کمیشن منا دیا حکومت نے ایک کمیشن منا دیا اور اس میں سرکاری افسر اٹھائٹ موجود تھے انہوں نے ایسی ایک ریپورٹ مرتب کی ہے گول مول سی ریپورٹ ہے نہ اس کا آگاہ ہے نہ پیچھا ہے نہ اس کا الٹا ہے نہ سیدھا ہے اور اسے جیسے ایک فتوہ ہوتا ہے شیخ الحدیث کو فتوہ دے دیا وہ فتوہ دے دیا اب لوگوں کو بلائیا نہیں ان پہ جرہ نہیں کی گئی اب سارا عالم صاحب کہہ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں اب جناب فیض صاحب پر آپ ان کو بلائیں جرہ کریں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ دونوں کو بٹھا دیتے مقیل اپنا مقرر کریں اس کے بعد باتی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں بلائیا اب جی فلاحات بھی یہ بیان دے رہا ہے ٹی ایل پی والوں کو بھی نہیں بلائیا جن کی وجہ سے ہوا سارا آپ بلائیں ان کو صفائی کا موقع دیں ان پہ جرہ کا موقع دیں اپنے فریقین کو تاکہ آپ کسی حقیقت تک پہنچ سکیں آپ پیسے کا زیا کیا وقت کا زیا کیا اور ایک ایسی یہ انتظامی افسران جو ہے نا بیروکریسی کے لوگ یا پولیس کے لوگ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ان سے اس طرح کے کمیشن قائم کریں یہ عدالتی کمیشن قائم ہونا چاہیے جاج ریٹائلڈ ہو یا سرونگ ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کاروائی کیسے کرنی ہے کیا سلیکے کی بات کرنی ہے یہ ہمارے بڑے بڑے افسر ہیں بچارے یہ کہاں کسی کی آنکھوں میں آکے ڈال کے بات کریں گے وہ اپنی پینشن میں بیٹھا لطفان دوز ہو رہا ہے اسے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے انہوں نے ایک ایسی ریپورٹ مرتب کر دی جس کا نہ کوئی کوئی نتیجہ نہ لکھ لی اس میں ڈال دیا پنجاب حکومت پہ کہ جی انہوں نے جا دی شہباز شریف وزیراعالہ تھے اچھا اور یہ بھی ریمارکس آئے کہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید صرف ایک جنٹلمن کو فیض عمید صاحب کو بری کرنے کے لیے یہ جو ہے نا ان کا بیان کے اوپر یہ ساری ریپورٹ بنا دی رہی ٹھیک ہے ان کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہم یہ نہیں کہتے باقاعدہ تحقیقات کرتے لوگوں کو بلاتے جرہ کرتے فریق مقالب دوسرے لوگ ان کو جرہ کرنے کی اجازت دیتے کس حقیقت تک پہنچتے یہ کیا ہوا پرنسلی جاری کر دی ایک قسم کی اور پیسے باہر زائے کر دی وقت بھی زائے کر دی تو اچھی دنائی کیا ہے آج چیف جسٹس نے اب جب آگے ہیرنگ ہوگی سمات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کوئی تو بریک لگانی ہے نا کہیں تو لگام ڈالنی ہے ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو ان کو روکنا تو ہے نا ابھی تو آپ دیکھیں ابھی وہ ہمارے جو ایف بی آر کے افسر ہیں جی ان کو جناب پہلے تو حکومت نے شو مجھا دیا کرپشن کی بنیاد پر ہم نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا سمک دوش کر دیا کتنے افسر ہیں بیس بائیس افسر کیا ہے اب وہ آپ فرمایا جناب حبارہ وزیر آزم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریپورٹوں کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا اب مجھے بتایا تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز نے تو پھر جب جی ایٹی بنی تھی اس وقت بھی ریپورٹیں دی تھی اس وقت بھی جناب الزام لگائے تھے اور شباز شریصہ پر بھی الزام لگائے تھے انہوں نے اور نواز شریصہ پر بھی لگائے تھے مان لیا گئے وہ وہ جی ایٹی کے کاروائیاں تسلیم کر لی گئیں صحیح بات ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریپورٹ جو ہے اگر آئی ہے کسی کے خلاف اس کو آپ نوٹس جاری کریں اس کو صفائی کا موقع دیں اس کی بنیاد پر آپ کاروائی میں جانتا ہوں کہ ایسی کیسی بے سروپا ریپورٹیں انٹیلیجنس ایجنسیز جاری ہوتی ہیں اب آپ اس کو ایک لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر تماشا ہے یہ اور پہلے کہا یایہ خان کے دور میں سرکاری افسر نکال دیئے گئے بھٹوں کے دور میں سرکاری افسر نکال دیئے گئے ہم نے جناب تطہیر کر دی ہے ہم نے اتصاب کر دیا ہے بیروکرسی سے جناب کالے چہرے نکال دی ہے اور بیروکرسی میں مزید بیڑا قرق کر دیا اب آپ نے یہ قانون ہے ذابطہ ہے قاعدہ ہے کہتے ہیں جن لوگوں کے بچے اور بیوی بچے باہر رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کیونکہ وہ لیونگ بیونڈ مینز ہیں بھئی آپ پھر قانون بنا دیں قاعدہ کہ جن لوگوں کے بچے باہر پڑیں گے یا بیوی بچے باہر رہیں گے یا ان کی ڈوال نیشنلٹی ہوگی وہ نہیں رہ سکتے سرکاری ملازمت میں کلیر کر دیں ان کو کلیر کریں ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے قاعدہ اور ذابطہ بناتے نہیں ہیں کام کرتے نہیں ہیں یہ تیہ ہونا چاہیے جس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں جاناں سے پیسے آ رہے ہیں کیسے آ کیا رضرائے ہیں آپ کے اور بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں ان کی اولادیں باہر رہ رہی ہیں فیملیز باہر رہ رہی ہیں تو پاکستان تو ہم نے ایک لانچنگ پیڈ بنا لیا ہے مگر ہم انگامہ کر دیتے ہیں وزیراعظم نے کہا آگیا ایف بی آر کے افسر کٹھے نہیں ہو اب جو دباؤ پڑا تو اب وہ کٹھے کر لیے افسر ان کو سندھت دی جارہی ہیں تاریفیں کی جارہی ہیں اوہ بھائی یہ جو سرکاری افسر ہیں نہ ان کو سندھت کی ضرورت ہے نہ ان کو یہ اس طرح کے نوٹسز کی ضرورت ہے آپ اپنا سسٹم درست کیجئے سر میں نے بریک لینی ہے ان کو کام کرنے دیجئے ایف بی آر کام نہیں کر رہا وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے کون ہیں کون اپنے چور ہیں جو وہ کوششیں کر رہے ہیں اس کو پی ٹی آر نے منع کر دیا کہ یہ سیم ویم بن کرنے کا کوئی چکر جنم کر ہی نہیں سکتے آپ کوئی طریقے سے کام کریں ان کو فری ہینڈ دیں اور ان کو کہیں آپ اپنا کام کریں اور ایک دن میں تو آپ نو ہزار عرب سے بیس ہزار عرب نہیں لے کے جائیں گے یہ گریجول ہے دو سال میں تین سال میں چار سال میں کام ہوگا اس لیے خدا خوفی کریں کام کریں کام کرنے کے طریقے سے اور وزیعظم نے تو کہا میں آؤٹسورس کر دوں گا پھر کہ ٹیکس کا نظام جو ہے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کم آلے یار وزیعظم صاحب آپ کو آپ کو ہوا کیا ہے آپ کو اور کہیں چیزوں پر تھنڈے جل سے اس طرح جذباتی ہو کر کام نہیں بنے گا چوڑ ہو جائے گا کام ٹھیک ہے سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں شامی صاحب جب پرائم نیسٹر صاحب گئے سعودی عرب ایم بی ایس سے ملے تو اس کے بعد اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سمرات ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں پچاس رکنی ایک وفد سرمایہ کاروں کا اس وقت اسلامباد میں اور وہاں پر بی ٹو بی بزنس میٹنگز ہو رہی ہیں اور بڑی اچھی وہاں سے جائیں میں نے یہ بھی سنایا ہے کہ پرنس جو محمد بن سلمان ہے وہ بھی پاکستان آنے والے ہیں اسی مہینے اس وقت وہاں ہیں اس وقت تو سعودی سمایہ کاروں کا ایک بڑا وفد آیا ہے اس کا بڑا پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نئی بلندیوں کے چھو رہے ہیں اور سعودی عرب پوری شدت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے انشاءاللہ اب ہماری جو کانسل ہے اس کی موجودگی میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ بہت جلد معاملات تیہ ہوں گے سر میں نے آج خبر لی ایک بزنسمن ہے ان سے جو وہاں موجود تھے کہ ویسی میں نے پوچھا کیا تو انہوں نے بہت تعریف کی اس آئی ایف سی کی انہوں نے کہا کہ اس وقت اس آئی ایف سی جام کمال صاحب یہ دو بہت محنت کر رہے ہیں جام کمال صاحب ہیں اور انگزیب صاحب ہیں اور سب سے بڑھ کے وزیر آزم ہیں جی ہاں کیونکہ وزیر آزم کو کام کی تو لٹھ پڑی ہوئی ہے چین بھی جانے والے ہیں سر اور اس لیے اور پھر جو ہمارے آسم منیر صاحب وہ بھی کام 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 تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے باقی سیاسی نکتے تو اٹھاتے رہیں گے ہم لیکن یہ معیشت کو ضرورت ہے اس تعاون کی اس اتحاد کی محفہمت کی اور برکت کی تو انشاءاللہ دیکھیں کیا صورت بنتی ہے ہمیں بھی کمرے احمد کس لینی چاہیے سر آج آپ ناروال میں ہمیں ناروال گیا تھا آج دیت پہی ہے دودہ اٹھارہ میں چھ سال پہلے اس دن آسن اقبال کو گولی لگی گولی کا نشانہ بنایا گیا تھا ناروالی میں وہ ایک مسیحی برادری جو ہے اس کے ایک چھوٹے سے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اب ان کے خلاف مہم چلا دی کہ یہ ہمارے کہ جناب وہ تو انہوں نے تو توہین رسالت کی ہے اور پھر ایک مذہبی جماعت کے کارندے نے ان کو گولی کا نشانہ بنایا اب آپ دیکھئے کہ آسن اقبال جو آپا نصار فاطمہ کے بیٹے ہیں جو ایک یعنی مفسر تھی قرآن کی جو ایک باقاعدہ درسہ درس کا حلقہ تھا اور پوری دنیا میں جن کی دھاک بیٹھی تھی قرآن کی مفسر ہونے کے حوالے سے ان پر یہ الزام اب آسن اقبال جو ہیں بہرحال اللہ تعالی نے ان کو حمد دی وہ ڈٹے رہے وہ گولی اب تک ان کے بازو میں موجود ہے نکالے نہیں جا سکی اور آج اس کی یعنی تقریب تھی قومی سلامتی کانفرنس تھی مقصد کیا تھا ضرورت امن سلامتی کانفرنس امن کا پیغام بھائی چارے کا پیغام کہ ہم بھائی چارے کے ذریعے مفامت کے ذریعے امن کے ذریعے ایک دوسرے سے جھڑ جائیں اور ملک کو آگے بڑھائیں دیکھیں احمد اپنے یہ جو ہمارے آسن اقبال ہے اب جن کے بیٹے احمد اقبال جو ہیں وہ اب سمائی سملنگ کے میمبر بھی منتخب ہوئے اب یہ یعنی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پہلے دور حکومت پہ دوسرے میں پچیس میں یہ وزیر منصوبہ بندی رہے اور انہوں نے کیا ویم تھا ان کا پلاننگ کرتے رہے دس سال میں یہ ہو جائے گا دوہزار پندرہ میں یہ ہو جائے گا دوہزار پچی میں یہ ہو جائے گا اب کہتے ہیں دوہزار سنتالیس کو ٹارگٹ اور اگر تسلسل سے کام جاری رہتا تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوتا آج بھی انہوں نے کہا کہ دوہزار سنتالیس میں اگر پاکستان کو دس بڑے معاشی یعنی معیشتوں میں بنانا ہے تو کمر حمد قسمی ہوگی تسلسل قائم رکھنا ہوگا یہ سیاسی ہنگامیں ختم کرنے ہوں گے مفاہمت کو فروغ دینا ہوگا امن مفاہمت بھائی چارے کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے تو ملک کو خوشحال بنائیں گے اب نارو وال میں تو انہوں نے کمال کیا ہے یونیورسٹی وہاں قائم ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر تارک محمود کے وائس چارچرے انہوں نے کھانے کا احتمام کر رکھا تھا عظیم اششان یونیورسٹی وسیعہ اوریس سات ہزار پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی پانچ ہزار بچیاں ہیں اور کالج ہیں سکول ہیں وہ اپنا سٹیڈیم ہے ایک جال بچھا دیا ہے وہاں سر میں نے بریک دینی ہوں ترقی کا کمال ہے ناروال لگنا ہے لاہور کی ایک ایکسٹینشن ہے ایکسٹینشن ہے تو آیستان اقبال صاحب کو اللہ سلامت رکھتے ہمارے بڑے یعنی ایسے وزیر ہیں جن پر فخر کر سکتے ہیں ہم اور جن کے لئے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پاکستان کے حال پر رحم کرے اور پاکستان کو یہ ان جگڑوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچائے سریں ایک بریک لینے نہیں سر بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی